اسلام علیکم فرینڈز میرے پیارے پیارے ویورز کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ سب حیریت سے ہوں گے اور آج آپ کے لئے میں لے کے آئی ہوں ایک نیو ویلاغ ویلاغ ہے جی کرسمس لنچ کا ویلاغ ہے جو کہ ہمارے سکول میں ہر سال سیلیبریشن ہوتی ہے ہم اپنے کرسچن بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سرمنی ہوتی ہے کیک کٹنگ کی سرمنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے سب نے کیک کٹنگ کی اور اس کے بعد تھوڑا سا میوزک کو انجوائے کیا اور ساتھ ہی لنچ جو ہے وہ سرو ہو گیا لنچ میں ہمارے لئے تھی باربیکیو پارٹی تھی اور بہت زبردست قسم کا باربیکیو ہمارے لئے تیار کیا گیا تھا یہ جی انکل باربیکیو تیار کر رہے ہیں ساتھ ساتھ گرم گرم تکے لگائے جا رہے ہیں اور سیخ کباب لگائے جا رہے ہیں تو یہ سارا خوبصورت سا تکوں کا جو ہے سیٹ اپ اور سردی میں باربیکیو ویسے بھی بہت انجوائے کیا جاتا ہے اگر تھنڈ ہو اور ساتھ باربیکیو کا سموک ہو اور تکے ہوں تو اور بھی مزہ دوبالا ہو جاتا ہے ساتھ ہی انکل گرم گرم کباب بھی تیار کر رہے ہیں جو باربیکیو کا سارا مسالہ ہے وہ ایک رات پہلے تیار کر دیا جاتا ہے اور اس میں فریورز اتنے تیز ہوتے ہیں کہ خوشکو دور دور تک محسوس کی جا سکتی ہے یہ جی انکل ساتھ ساتھ کباب تیار کر رہے ہیں اور ہمیں بھی بڑا انٹرسٹ تھا اس کام میں اس لئے ہم لوگ بھی پاس کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی گرم گرم وہ سرپ کر رہے تھے اور ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے کھا کھا کے اور ساتھ گاجر کا حلوہ تھا جو کہ بہت یمی تھا ساتھ ہی سب نے چائے پی اور کچھ گیمز بھی کھیلی ہیں انڈ میں ہم نے موسیقی 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 لنچ کے بعد کافی انجوائے کیا سب نے اور کوئلے بھی اندر ہال میں ہم نے رکھوائے اور پھر کسی نے پویٹری سنائی کسی نے سانگ سنائیا اور اسی طرح ڈیفرنٹ گیمز جو ہیں وہ ہم لوگ کرتے رہے اور لنچ سے فارغ ہونے کے بعد سب نے ایک دوسرے کو ویش کیا کیونکہ ونٹر ویکیشن بھی سٹارٹ ہونے ہونے والی ہیں کیونکہ سب ایک دوسرے کو مل کے اور پھر سب گھروں کو واپس آئے اور گھر واپس آتے ہی ایک بار پھر چائے کی طلب ہو رہی تھی تو چائے پی بہت ہی مزیدہ سی چائے اور اس کے ساتھ کھایا پتیسہ اور ساتھ ہم نے کھائی نہیں یہ تھا جی سپیشل ویلاغ ہمارے لنچ کا آپ بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسا لگا میرا ویلاغ